دیکھیں دوستو رشا کو دنیا میں یوں ہی پاور بھول نہیں کہتے ہیں بلکہ رشا دیفینس سسٹم میں دنیا میں کئی معاملوں میں نمبر ایک پر ہے اس کی کئی وجہیں بھی ہیں جن میں سے ایک وجہ ہے رشا کا ڈیڈ ہینڈ ڈیفینس سسٹم اس ڈیفینس سسٹم کے بارے میں USSR کے پورو ہیڈ کمانڈر نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ رشا کے پاس ایسا ڈیفینس سسٹم ایکزسٹ کرتا ہے لیکن اب بات آتی ہے کہ ڈیڈ ہینڈ ڈیفینس سسٹم ہے کیا تو دوستو کولڈ وار کے ٹائم پر USA اور USSR کے بیچ نمبر ون رہنے کی ایک ریس لگی ہوئی تھی تو اسی بیچ USA نے اناؤنس کر دیا کہ ان کے پاس ایک ایسی مسائل سسٹم ہے جسے کی سپیس میں سیٹلائٹ کے ساتھ ڈیپلوئے کیا گیا ہے لیکن یہ USA کا ایک سٹریٹیجک موب تھا USSR کو ڈرانے کے لیے حالانکہ USSR کو بھی اس چیز سے تھریٹ محسوس ہونے لگا تھا کیونکہ ارلی 1950 میں USA نے نیٹو کا گٹھن کیا تھا جس میں کی سبھی یوروپین دیش USA کے ساتھ تھے جس کا مطلب تھا کہ USSR پر نیوکلیر اٹیک کا اور بھی ادھک خطرہ تھا تو اسی چیز کو کونٹر کرنے کے لیے 1970 سے 1980 کے بیچ میں USSR نے ایک ایسے ڈیپینس سسٹم کا نیٹورک بنایا جس سے کی کل دن اگر رشیہ یا فیر USSR پوری طرح سے نیوکلیر اٹیک سے تباہ بھی ہو جائے یعنی کی رشیہ کے کیپیٹل موسکو بھی تباہ ہو جائے تو بھی رشیہ کے انڈرگراؤنڈ مسائلز ایک سینٹرل کمپیوٹر سسٹم سے کونیکٹ ہے جہاں پر کی کیول ایک ہی بٹن دبانے کی دیری ہے اس کے بعد تو پھر ایون رشیہ کے ختم ہونے کے باوجود بھی یہ انڈرگراؤنڈ مسائلز USA پر اٹیک شروع کر دیں گے نہ کیول USA بلکہ نیٹو آلائنز کی جتنی بھی کنٹریز ہے وہ سبھی پہلے سے ہی رشیہ کے اس ڈیپینس سسٹم کے ٹارگٹ میں لک ہے اسی گھا تک ڈیپینس سسٹم کو پشچمی دیشوں میں ڈیڈ ہینڈ کے نام سے جانا جاتا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے آپ ون مینٹ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں